دوستوں ابھی ابھی بابری مسجد کو لے کر کے اسددن اویسی صاحب کا ایک بہت ہی زیادہ عجیب و گریب بیان سامنے آیا ہے جس بیان کو سن کر کہیں نہ کہیں مسلمان بھی کافی زیادہ حیران ہیں دراصل دوستوں ہم جانتے ہیں کہ 6 دسمبر 1992 کے دن کس طرح سے بابری مسجد کو شہید کیا گیا اور پھر کس طرح کے دیش میں حالات بنے یقیناً انہیں لفظوں سے ہم بیان نہیں کر سکتے اور دوستوں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ہمیشہ سے اس بابری مسجد کو لے کر بوال ہوتا رہا ہمیشہ سے یہ سرکھیوں میں بنا رہا اور ہمیشہ سے ہی اس کے اوپر سنوائی کی تاریخ کو بار بار بڑھایا گیا آپ کو بتا دوں آخر کار فائنالی 2019 کے موقع پر سپریم کورٹ کے دوارہ بابری مسجد کا فیصلہ آ گیا دوستوں بابری مسجد کی جو زمین تھی وہ رامن اللہ کے حق میں دے دی گئی یعنی کل میلا کر ہندو سنگٹن کو دے دیا گیا اور بابری مسجد کی عوض میں پانچ اکڑ زمین دھنی پر گاؤں کے اندر مسلمانوں کو دی گئی جس کو لینے سے خلے طور پر مسلمانوں نے یقیناً انکار کر دیا لیکن دوستوں سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس لئے مسلمان جو تھے اس بات پر بھی راضی ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے ہم اس زمین کو لینے کو تیار ہیں لیکن آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسے وقت میں کہ اس زمین پر آج جو ہے وہ یقین بہت سی چیزیں بننے جا رہی ہیں جیسے کہ یونیورسٹی یا پھر اس کے علاوہ لیبریری اور ریسرس سینٹر اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر غربوں کے لیے کھانے کا بھی کافی انتظام کیا جائے گا اور اسی پانچ اکڑ زمین میں ہسپٹل بھی کھولا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ایک مسجد کی بھی تعمیر کی جائے گی میرے پیارے دوستوں اس مسجد کا نام پہلے سے ہی سونچ لیا گیا ہے یعنی اس مسجد کا نام محمد بن عبداللہ رکھا جائے گا آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس مسجد کا کام ہو سکتا ہے کہ جلد ہی شروع ہو جائے کیونکہ دوستوں بابری مسجد جہاں پر پہلے تھا وہاں پر رامندد بن چکا ہے اور ایسے میں اب بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اسی دھنپور گاؤں کے اندھر اسی پانچ اکڑ زمین پر ان تمام چیزوں کی تعمیر ہو لیکن دوستوں حیران کرنے والی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ اسدون اویسی صحابہ کا ابھی حال میں ہی اسی پانچ اکڑ زمین کو لے کر کے اور وہاں پر بننے والی مسجد کو لے کر کے ایک بڑا ہی حیران کرنے والا بیان سامنے آیا جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ بھی چوک جائیں گے دراصل دوستوں آپ سبی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس پانچ اکڑ زمین پر جو مسجد بننے جا رہی ہے اس کے حوالے سے اسدون اویسی صحابہ نے کھلے لفظوں میں یہ بات کہہ دی کہ اسے مسجد کہنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہوگا اور ساتھی حصت یہاں نماز پڑھنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہوگا اور ساتھی حصت اس مسجد کو مسجد زرار کے نام سے انہوں نے پکارا اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف میرا کہنا نہیں ہے تمام ہی علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسجد زرار ہے یعنی یہاں پر نماز پڑھنا بھی گناہ ہے یا پھر اس کو مسجد کہنا بھی گناہ ہے میرے پیارے دوستوں اتنا بڑا بیان سامنے آیا تو کہیں نہ کہیں مسلمان کافر زیادہ حیران ہی اس بات کو لے کر کے کہ اس مسجد کی جب تعمیر ہوگی تو ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم نماز پڑھنے چاہیں یا نہ جائیں لیکن اس بیان کے سامنے آنے کے بعد دیکھنے کو یہ ملا کہ کئی سارے مسلمانوں کی کمنٹ آنے لگے اور لوگ کہنے لگے کہ اگر ہمارے رہنما نے اس طرح کی بات کی ہے تو یقین ہم وہاں پر جا کے نماز نہیں پڑھیں گے یعنی اگر کہا جائے تو ابھی وہ مسجد کی تعمیر بھی نہیں ہوئی لیکن ایسے وقت میں اس طرح کے بیان سامنے آئے ہیں ہم جانتے ہیں کہ الیکشن کا ٹائم چل رہا ہے اور اس دوران بہت سارے بیان سامنے آتے رہیں گے جب تک مکمل الیکشن نہیں ہو جاتا لیکن اسددن اویسی صاحب کے اس بیان نے کافی زیادہ مسلمانوں کو پریشان کر دیا ہے کہ آخر وہ کریں تو کریں گیا جہاں دوستو ویسے تو کافی لوگ انتظار کر رہے تھے اب اس مسجد کا لیکن اسددن اویسی صاحب کے اس بیان کے بعد شاید اب ان کو اس مسجد کا انتظار نہیں ہوگا کیونکہ اس مسجد کو اسددن اویسی صاحب نے مسجد زرار کہہ دیا ہے اور وہاں نماز پڑھنا بھی یقیناً گناہ بتایا ہے اور اس مسجد کو مسجد کہنا بھی گناہ بتایا ہے اور ساتھی ہی ساتھی یہ کہا کہ اس مسجد کے جگہ اگر وہاں پر تاج محل بھی بنا دیا جائے تو بھی میں اس کو دیکھنا پسند نہیں کروں گا جی ہاں دوستوں یہ اتنا بڑا بیان سامنے آیا ہے میرے پیارے دوستوں آپ کی کیا رائے ہیں اس مسجد کو لکھ کر کے آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ ضرور ضرور شیئر کیجئے گا جی ہاں دوستوں میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ دوستوں ابھی ابھی بابری مسجد کو لے کر کے اسددن اویسی صاحب کا ایک بہت ہی زیادہ عجیب و گریب بیان سامنے آیا ہے جس بیان کو سن کر کہیں نہ کہیں مسلمان بھی کافی زیادہ حیران ہیں دراصل دوستوں ہم جانتے ہیں کہ چھے دسمبر انیس سو بیانوے کے دن کس طرح سے بابری مسجد کو شہید کیا گیا اور پھر کس طرح کے دیش میں حالات بنیں یقیناً انہیں لفظوں سے ہم بیان نہیں کر سکتے اور دوستوں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ہمیشہ سے اس بابری مسجد کو لے کر بوال ہوتا رہا ہمیشہ سے یہ سرکھیوں میں بنا رہا اور ہمیشہ سے ہی اس کے اوپر سنوائی کی تاریخ کو بار بار بڑھایا گیا آپ کو بتا دوں آخر کار فائنالی دو ہزار انیس کے موقع پر سپریم کورٹ کے دوارہ بابری مسجد کا فیصلہ آ گیا دوستوں بابری مسجد کی جو زمین تھی وہ رامن اللہ کے حق میں دے دی گئی یعنی کل ملا کر ہندو سنگٹن کو دے دیا گیا اور بابری مسجد کی عوض میں پانچ اکڑ زمین دھنی پر گاؤں کے اندر مسلمانوں کو دی گئی جس کو لینے سے خلے طور پر مسلمانوں نے یقیناً انکار کر دیا لیکن دوستوں سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس لیے مسلمان جو تھے اس بات پر بھی راضی ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے ہم اس زمین کو لینے کو تیار ہیں لیکن آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسے وقت میں کہ اس زمین پر آج جو ہے وہ یقین بہت سے چیزیں بننے جا رہی ہیں جیسے کہ یونیورسٹی یا پھر اس کے علاوہ لیبریری اور ریسٹس سینٹر اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر غربوں کے لیے کھانے کا بھی کافی انتظام کیا جائے گا اور اسی پانچ اکڑ زمین میں ہسپٹل بھی کھولا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ایک مسجد کی بھی تعمیر کی جائے گی میرے پیارے دوستوں اس مسجد کا نام پہلے سے ہی سوچ لیا گیا ہے یعنی اس مسجد کا نام محمد بن عبداللہ رکھا جائے گا آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس مسجد کا کام ہو سکتا ہے کہ جلد ہی شروع ہو جائے کیونکہ دوستوں بابری مسجد جہاں پر پہلے تھا وہاں پر رامندر بن چکا ہے اور ایسے میں اب بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اسی دھنی پر گاؤں کے اندھر اسی پانچ اکڑ زمین پر ان تمام چیزوں کی تعمیر ہو لیکن دوستوں حیران کرنے والی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ اسدون اویسی صاحب کا ابھی حال میں ہی اسی پانچ اکڑ زمین کو لے کر کے اور وہاں پر بننے والی مسجد کو لے کر کے ایک بڑا ہی حیران کرنے والا بیان سامنے آیا جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ بھی چوک جائیں گے دراصل دوستوں آپ سبھی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس پانچ اکڑ زمین پر جو مسجد بننے جا رہی ہے اس کے حوالے سے اسدون اویسی صاحب نے کھلے لفظوں میں یہ بات کہہ دی کہ اسے مسجد کہنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہوگا اور ساتھی حصت یہاں نماز پڑھنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہوگا اور ساتھی حصت اس مسجد کو مسجد زرار کے نام سے انہوں نے پکارا اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف میرا کہنا نہیں ہے تمام ہی علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسجد زرار ہے یعنی یہاں پر نماز پڑھنا بھی گناہ ہے یا پھر اس کو مسجد کہنا بھی گناہ ہے میرے پیارے دوستوں اتنا بڑا بیان سامنے آیا تو کہیں نہ کہیں مسلمان کافر زیادہ حیران ہی اس بات کو لے کر کے کہ اس مسجد کی جب تعمیر ہوگی تو ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم نماز پڑھنے چاہیں یا نہ چاہیں لیکن اس بیان کے سامنے آنے کے بعد دیکھنے کو یہ ملا کہ کئی سارے مسلمانوں کی کمنٹ آنے لگے اور لوگ کہنے لگے کہ اگر ہمارے رہنما نے اس طرح کی بات کی ہے تو یقین ہم وہاں پر جا کے نماز نہیں پڑھیں گے یعنی اگر کہا جائے تو ابھی وہ مسجد کی تعمیر بھی نہیں ہوئی لیکن ایسے وقت میں اس طرح کے بیان سامنے آئے ہیں ہم جانتے ہیں کہ الیکشن کا ٹائم چل رہا ہے اور اس دوران بہت سارے بیان سامنے آتے رہیں گے جب تک مکمل الیکشن نہیں ہو جاتا لیکن اسددن اویسی صاحب کے اس بیان نے کافی زیادہ مسلمانوں کو پریشان کر دیا ہے کہ آخر وہ کریں تو کریں گیا جہاں دوستوں ویسے تو کافی لوگ انتظار کر رہے تھے اب اس مسجد کا لیکن اسددن اویسی صاحب کے اس بیان کے بعد شاید اب ان کو اس مسجد کا انتظار نہیں ہوگا کیونکہ اس مسجد کو اسددن اویسی صاحب نے مسجد زرار کہہ دیا ہے اور وہاں نماز پڑھنا بھی یقیناً گناہ بتایا ہے اور اس مسجد کو مسجد کہنا بھی گناہ بتایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ اس مسجد کے جگہ اگر وہاں پر تاج محل بھی بنا دیا جائے تو بھی میں اس کو دیکھنا پسند نہیں کروں گا جی ہاں دوستوں یہ اتنا بڑا بیان سامنے آیا ہے میرے پیارے دوستوں آپ کی کیا رائے ہیں اس مسجد کو لے کر کے آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ ضرور ضرور شیئر کیجئے گا جی ہاں دوستوں میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ